ایسا کیس نہ سنا تھا نہ پہلے منظر عام پر آیا تھا کہ ایک نوجوان تھانے جا پہنچا اور ایف آئی آر کٹوا دی کہ اس کو دو عورتوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جلال پور پیر والا کے محمد شویب کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا جانتے ہیں محمد شویب کی زبانی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اس وقت میرے ساتھ جلال پور پیر والا کے نوجوان محمد شویب مجود ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی اور منفرد ایف آئی آر درد کروا دی ہے کہ ان کے ساتھ دو خواتین نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے کیا واقعہ تھا تمام تر معاملات کیسے ہوئے ان خواتین سے ملاقات کیسے ہوئی تھی یہ ان کے جال میں فسے کیسے تمام تر کہانی شویب کی زبانی جانتے ہیں مجھے یہ بتائی گا کیا کام کرتے ہیں سارجی میں پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں باتور سیلز مین سارجی جیس دن میں کام کر کے ڈیپٹی سے واپس آئے نا ہاؤس دن میں کافی لیٹ ہو گیا تھا اس رات میں ادھر سیٹی میں تھا تو رات کے قریبا گیارہ بجے میں مجھے بھوک لگی میں کھانے کے لیے اپنے چوک جلال پور پیر والا میں گیا وہاں پہ مجھے دو خواتین کھڑی ہوئی ملی چوک کے اوپر اور انہیں بولا کہ بھائی جان ہماری بات سنے کہ ہم دور سے آئے ہیں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ کی مہربانی کو ہمیں کھانا بھی کھلا دیں اور ہمیں ہسپٹرل تک بھی پہنچا دیں کہ وہاں پہ ہمارا بچہ ہے ایڈمیٹ ہے ہمارا کوئی مرض ساتھ نہیں ہے تو سارجی میں نے جب عورت نے بار بار یہ کہا بھی مجھے چھوڑ دو میں نے کہا چلو خواتین ہے اکیلی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں میں نے قریب ہوتل سے ان کو کھانا کھلایا وہاں پہ میں نے پوچھا باجی آپ کا کیا مسئلہ ہے بچے کا ان کو مسئلہ ہے بلڈ کا ہمیں کوئی بلڈ نہیں مل رہا تو ہمارے کوئی دوست ہیں وہ گروپ بلڈ ایک دوسرے کو ڈینوٹ کرتے ہیں میں نے کہا باجی آپ کو پریشان نہ ہوئے ہم آپ کو بلڈ کا رینج کروا دیں گے انہوں نے نمبر لے لیا مجھ سے جب نمبر لے لیا کوچ دنوں بعد پھر وہ چلے گی کوچ دنوں بعد جب وہ ان کی کال ہی مجھے کہ بھائی جان ہمارا بچہ بہت سیریس حالت میں ہے اور آپ کی ہمیں مدد کے ضرورت ہے برہم یاد بانی آئے ہماری کچھ مدد کر دیں بچے کو بلڈ دینا ہے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی کتنے دن ہو گئے پہلی ملاقات یہ وقوع ہے چھوٹس دن کا اس سے قبل پانچ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ ان کے فیملی ممبر کی طرح بن گئے میں نے ان کو باجی بولا مجھے بھائی بول رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا یہ مجھے جانسہ دے رہی ہیں ورگ لا رہی ہیں جب وہ کال آئی پھر میں مارکٹنگ کام کرتا ہوں میں اسی سیٹ پہ تھا جھنگڑے والی سیٹ پہ تھا اور ان کی جب کال میں نے بولا شہد کے وہ جلال پر میں ہوگی میں نے پوچھا باجی آپ کہاں ہیں انہوں نے بولا کہ ہمارے بچے کے دیبیت خراب تھی ہم نے ان کو احمد پروشر کیا میں ایڈمیٹ کرا دیا ہے اس کے بعد میں نے کہا باجی آپ پریشان نہ ہوئیں میں آپ کا مدد کرواتا ہوں کسی طریقے سے میں خود داتا ہوں میں خود چلا گیا جھنگڑا کے قریب سے میں ان پک کیا پھر ہم احمد پروشر کیا چلے گئے وہاں ان کے کوئی جاننے والے تھے جو بھی رشتہ دار تھے مجھے نہیں پتا میں پہلی بار وہ در گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں جب وہ ان کے جاننے والے تھے جو بھی تھے مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کھانا کھا گیا ہم پھر ہسپتال چلتے ہیں میں نے کہا آپ کی بچے کی طبیعت خراب چلیں کھانے کوئی ضرور نہیں آپ بیٹھیں تک کوئی مسئلہ نہیں کھانا کھا گیا ہم چلتے ہیں جب ہم کمرے میں پہنچے کھانا کھایا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے خواتین موبیل میں کال کرتی ہوں موبیل مجھ سے لے لیا اس کے بعد دون خواتین آ گئیں کنڈی لگا گئے ایک میرے ایک سیٹ پہ بیٹھ گئی دوسرے ایک سیٹ پہ تو انہوں نے بولا کہ مجھے چھڑ لگی نازے بھرکات کرنے لگی مجھ سے میں پریشان ہوا میں نے کہا باجی آپ یہ کیا کر رہی ہیں میں تو آپ کی مدد کیلئے آیا تھا آپ مجھے کیوں ایسا غل چھڑ رہی ہیں انہوں نے کہا ایسا چھڑ تیری مجھے ایک نے پکڑا زبردستی کی حراسہ کیا کوشن کی آپ کو وہ گھر لے کے گئی آئے تو دروازہ کس نے کھولا تھا دروازہ کس نے کھولا تھا ماتون تھی مرد تھا خواتین تھی ان کی جو ان کے جانے والے تھی وہ انہوں نے دروازہ کھولا گھر میں اور لوگ بھی موجود تھے جب یہ حرکات کرتے ہیں ہاں اور حرکات کرتے ہیں اور موجود تھے اچھا ہمیں بیٹک میں بٹھائے گیا نا اس کے بعد کونڈی لگائی دونوں حرکات کرنے میں نے کہا میں شور کروں گا محلے کو کھٹا کروں گا آپ کی یہ حرکت دکھاؤں گا اس کے بعد دونوں اندر اٹھ سے چلے گئی ان کو تھوڑی پریشانی ہو چلے گئی اس کے بعد کونڈی بیار لگا دی اور کونڈی لگا میں نے بولا کونڈی کھولو مجھے جانا ہے یہ وہ انہوں نے نہیں سنی انہوں نے کونڈی بند کر دی پھر وہ اندر چلے گی کونڈی نہیں کھولی میں اندر رہ گیا جب صبح ہوئی اس کے بعد دونوں آگئے ہم آپ کو چیک کر رہی تھی آپ کا کردار دیکھ رہی تھی ہم نے بھائی بنایا یہ کیسے ساری رات آپ نے اس کمرے میں گزار رہی ہے بیٹک میں گزار رہی ہے مارا بغیرہ تو نہیں آپ کو نہیں مارا بغیرہ نہیں ہے سر جی جب صبح ہوئی آگئے دونوں ایسے معافی تلافی کی ایک خواتین پہوں میں ہاتھ رکی میں آپ کو چیک کر رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد ہم ہمیں وہی اپنے علاقے میں چھوڑ دینا آپ کو ٹینشنل کوئی بات نہیں ایسی ہم آپ کو چیک کر رہے تھے اس کے بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں معافی کے بعد ان کو وہاں موٹسنے پہ اٹھایا ہم چلے آئے جب جھانگڑا کے قریب ان کے شہر کے نزدیک آئے تو وہاں ان کے جب گھر تھا سڑا کے کنارے دور تھا تو وہاں پہ ان کی جو گینگ تھی جو بندے تھے وہ چھوپے ہوئے تھے دونوں خواتینوں اترتے ہی مجھے پکڑ لیا اور شہر کرنے لگی پھر ان کے بندے آگے جو گینگ والے تھے انہوں نے مجھے لے گئے کسی مکان میں کوئی ڈیرہ اپنے لوگ تھے وہ جو آپ کو لے کر گئے دو آدمی تھے اچھا دو خواتین اور دو آدمی تھے مجھے لے گئے وہاں پہ انہوں نے مجھے ایسے پکڑا ہوا تھا وہاں نے پھر جبر سے جبرن مجھ سے زیادتی کی جب زیادتی کال لی ہم آپ اپنا میڈیکل کروائیں گے آپ افیار دیں گے آپ دہ سال کے لیے اندر چلے جاؤ گے یہ ہوگا وہ ہوگا مجھے بلیک میل کرنے لگے پھر آپ نہیں تو اپنے ورسا کو کال کرو ہمیں پانچ لاک دلواؤ نہیں تو میں نے کہا ہم تو غریب ہیں ہماری اوقات نہیں ہیں پھر تین لاک پھر آگے میں ڈیڑھ لاک پھر آئی میں نے کہا چلو میں کسی کو کال کرتا ہوں مجھے موبیل دو میں نے چلا کیسے کال کی اپنے دوستوں کو وہ میرے دوست ادھر آگئے اور ان کے ساتھ دیگر اور بھی دوست تھے اتنے لوگ تھے جو آپ کے دوست آئے ہیں چار پانچ تھے آپ نے ساری بات بتا دی کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے کیا کہا تھا انہوں نے بات جب ہمیں نے بتائی انہوں نے پھر ان سے بلیک انہوں نے دیمانڈ کی ایسے بھی اطلاع پولیس کو ملی وہاں کی پولیس نے آکے مجھے وہاں سا بازیاب کرایا اور دونوں فریک ان کو اٹھانے پہ لے گئے وہاں پہ ایسے چوہ صاحب نے انیویسٹیٹ کیا اور جو خواتین تھی ان کے خلاف کوئی ایسے مقدمے تھے جو بندوں سے ایسے پیسے لی ہوئے تھے کافی پیسے لی ہوئے تھے کافی ایسے مقدمے سامنے آئے اس کے بعد ایسے چوہ صاحب نے احمد کی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا یہ جو مسئلہ تھا ان کو حل کیا ہوں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اور بھی کیسز تھے جو تب سامنے آئے ہیں کس کیس طرح کی کیسز تھے جو وہ کی مارتے ہیں ایسے ان کو بلیک مل گیا ہے کسی سے پیسے لی ہیں کسی سے ان کو ایسے بلیک مل گیا ہے ایسے جیسے مجھے اغواہ کیا ہے اس طرح کی کیسز تھے ان کو ایسے ملتی ہیں ان کے بعد یہ میڈیکل کہتی ہیں ہمیں کرتے ہیں ان سے بلیک پل گر کے پیسے بٹورتی ہیں یہ ایسے ساجی ان کی گینگ ہے ان کو کافی سخت سری سزا دی جائے جب ایف آی آر ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو دمکیاں وغیرہ تو نہیں ملی ساجی دمکیاں ملی ہیں ہمیں ایسے کوئی انو نمبرو سے ایسے کالز وغیرہ آئی ہیں کہ آپ کو اچھا نہیں کرے آپ کو یہ آپ کو نتجہ برا ہوگا یہ وہ اس کے بعد ہم تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا سو ہوا میں اپنی نیو جنریشن عوام کو بچوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں سے بچے یہ ایسے ورگلاتی ہیں یہ بندے کو کیل کر کے پھر یہ بلیک مل کر کے زیادتی کا نشانہ بنا کے پھر پیسے مانگ دیا ہے سوہیب آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں سر وہ امام مسجد ہیں وہ مسجد بچوں کو پڑھاتے ہیں جب انہیں اس معاملے کا پتہ چلا ہے کب پتہ چلا تھا اور ان کا کیا ریاکشن تھا سر جو وہ بہت پریشان ہوئے ہیں اور بہت ہی ہمارے گھر میں یہ بہت پریشان ہی چاہ گئی تھی سر جی